آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے گوگل ڈیویلپر کے بارے میں جو لوگ انڈرائٹ ایپ بناتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے سب کے پاس ایک میسیج آیا ہے جو کل سے یہاں پہ ہر کسی کو میسیج آیا ہویا ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ ویریفکیشن کا تو آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ ویریفکیشن کروانا ہے تو اس کے بارے میں آج کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو دینے والا ہوں جس کے اندر اس کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اس کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہو دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپ ٹاک سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ایک میل آئی ہوگی گوگل پلی کی طرف سے جو آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ اگر آپ چوز ڈیڈ لائن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کچھ ڈیٹیل دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد میرا یہاں پہ اکاؤنٹ پلی گوگل پلی کا اکاؤنٹ جو ہے اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک اور لنک ملے گا یہاں پہ ویزٹ ڈی ہیلپ سینٹر پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو صاف صاف انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے سبتمبر دوزار تیز سے پرانا ہے تو آپ کے لئے ویریفکیشن کے لئے دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑے گا جیسے اب زیادہ سکتی ہونے کی وجہ سے یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو ویریفکیشن کے لئے ڈوکومنٹ سبمیٹ کروانے پڑتے ہیں اور اس طرح سے اب ہر چیز کے لئے ویریفکیشن کے لئے آپ کو ڈوکومنٹ سبمیٹ کروانا لازمی کر دیا گیا ہے اسی طرح سے آپ کو گوگل پلی کا اکاؤنٹ بھی ویریفکیشن کروانے ضروری کر دی گئی ہے تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو آپ کے پاس یہاں پہ چوز ڈیڈ لائن پہ کلک کا ہے یہاں پہ آپ نے جو بٹن ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آپ کا ڈیش بورڈ نظر آئے گا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے گیٹ سٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے گیٹ سٹارٹ پہ کلک کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے یہاں پہ وہ آپ سے مانگیں گے کیا کیا آپ کا یہاں پہ نام اڈریس اور اس طرح سے آپ کی جتنی بھی ڈیٹیل ان کو چاہیے وہ یہاں پہ انہوں نے دے دی گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ والے پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کروا لینا ہے کہ آپ اپنی یہ جو یہ آپ کو سارے بلٹ پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہ ڈیٹیل آپ کب تک سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کمپلیٹ ہو جائے تو میں یہاں پہ 20 اگست والی پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے جو ڈیڈ لائن سلیکٹ کیا ہے اس سے سارے دن پہلے آپ سے جو ہے ویریفکیشن کمپلیٹ کروا دی جائے گی تو آپ کو میل وغیرہ آئے گی وہ آپ نے ای میل ساتھ ساتھ چیک کرتے رہنا ہے ویسے تو اس کو ابھی بہت دیرے 2024 میں ہوگا لیکن آپ نے میل اپنی دیکھتے رہنا ہے اس کے بعد یہاں پہ date سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے next کرنے next کرنے کے بعد یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جب وہ account بنایا تھا یا اب بھی جو آپ کا account ہے وہ آپ اپنا personal رکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی کوئی organization ہے اس کے تھروہ آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ personal رکھوں گا تو میں یہاں پہ personal پہ click کر کے یہاں پہ میں اپنی country سلیکٹ کر لے تو یہاں پہ میرے پاس پاکستان آگیا میں نے پاکستان سلیکٹ کی اس کے بعد میں نے next کر دیا next کرنے کے بعد یہاں پہ آپ detail پڑھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو 60 دن پہلے deadline وغیرہ دے دیں گے تو اتنا سا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ resolve پہ click کر دینا ہے جیسے آپ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کو بڑا سارا ایک pop-up نظر آ رہا تھا notification وہ یہاں سے ہٹ گیا ہے کیونکہ آپ نے اپنی verification کی deadline وغیرہ ان کو بتا دی گئی ہے تو اب آپ نے اپنی email چیک کرتے رہنا ہے آپ کو یہاں پہ میرے پاس mail بھی ابھی receive ہوگی ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ deadline select کی ہے 20 اگست کی تو وہ یہاں پہ آپ نے confirm کر دی ہے تو اس سے پہلے آپ کے document وغیرہ آپ کو بتا دی جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ mail ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا تو آپ کو پتا چل جائے گا تو یہی کچھ تھا آج کی ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اس طرح کی اور ڈیٹیل جاننے کے لئے آپ comment کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں